اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ منتری سنجے نشاد جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں ابھی منتری بنے ہیں اور انہوں نے کافی مت سوی بھاگ کے لیے کام بھی کیا ہے لیکن منتری کا لقب جو ان کو ملا تھا اب اس کے ساتھ ساتھ بھگوان بھی بن چکے ہیں بات کرتے ہیں انہی سے سر اب تو بھگوان بن گئے ہیں آپ پہلے تو انسان تھے منتری تھے اب بھگوان کا درجہ دے دیا گیا ہے کس طرح سے محسوس کر رہا ہے بھگوان بننے پر دیکھے میں تو وہی ہوں دیکھے کار کرتا ہوں نشاد پارٹی کا اور اسلی میں ہمارے کل جو تھا وہ مہر سے بھائی جو بیدب بیاس جی کا جنم دن تھا اور ہم فائدہ آواز سے بنا کے آئے ان کے بیدب بیاس جی کی جہنتی اور اس کے بعد کچھ کار کرتا تھے آج اس کے بارے میں کار کرتا ہی کچھ کچھ کر سکتا ہے ہمارے تو راجنیتیل گروہ آج کے دن میں مودی جی یوگی جی ہیں مرسائی جی ہیں نڈا صاحب ہیں اور میرے بھگوان نشاد راج بھگوان رام اور نشاد راج ہیں جس طریقے سے ترتا میں انہوں نے نشاد راج کو گلے لگایا تھا اور رام راج قتم کر کے رام راج لائے تھا تو ہم تو دیسپر میں میں انہیں اس کی پوجا کراتے ہیں اب کار کرتا ہے اب اب اپنے گروہ کی پوجا پھر میں نے کسی کو راجنیتی گیان دیا ہو سماجی گیان دیا ہو آج کے دن میں عارتی گیان دیا ہو دھارمی گیان دیا ہو اور اس کی بھاؤنہ ہے اس کا جواب تو کار کرتا دے سکتا وہ کس روپ سے پوجا کرتا اگر میں کوئی کار کرتا ہوں تو میری آئی ڈی سے چلتا ہے میری پارٹی چلتا ہے کوئی کار کرتا ہے بیٹھا ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہے نشاد راج کی اپاد ہی دیکن دے دی گئی آپ کو اب یعنی کی اس یوک کے نشاد راج آپ کو مانا جائے دیکھیں ہمیں تو پولیٹیکل گارڈ پھادر اپسر میں ان کی اپاد ہی انتر راستی مچوا دی بس پر مل چکا ہے میں تو اسی امید میں ہوں کہ جس سماج کو سنگھرس کر رہا ہوں ویسے بھی میں کہتا ہوں بھگوان رام نے جس طریقے سے نشاد راج میں دھنباد دوں گا موڈی جی یوگی شکو کی جس طریقے سے اس جگ میں ایک نشاد راج کے بنسج کے بیٹے ڈاکٹر سنجیک مانی ساتھ کو گری لگایا اور آج کے دن میں دھنباد دوں گا کہ جو بھارتی سنسکرٹ کو پچھلی کئی سو برسوں سے نسٹ کیا تھا اور اسے ہم لوگ استھاپیت کرنے میں کامیابی پرابت کر رہا ہے اس میں ہم لوگ بھی انڈیا کے ساتھ ساہ جوگی بن کے اس سنسکرٹ کو استھاپیت کر رہا ہے اور کار کرتا کچھ اپنی بھاؤنا ہے اسے ہم لوگ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اور اس کو سوشل میڈیا پر کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا اسے کیسے روکا جا سکتا ہے ایک بات آپ نے کہی تھی چناؤ کے سمیں اوپر اللہ نیچے سنجے مللہ لیکن ہم نیچے بھی بھگوان اوپر بھی بھگوان یہ مانا جائے ہیں نہیں دیکھیں دیچھے تو دھرتی ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہم لوگ میں تو کہتا ہے کہ the real god is oter in the democracy اصلی بھگوان لوگ تنتر میں oter ہے اور oter کے سامنے ہم لوگ جاتے ہیں اور oter ہی ہم لوگ کا اصلی وہ گریب کمجور لاچار جو ہے نوکسوسی تھا نیرول ہے وہی اصلی ہم لوگ کا بھگوان ہے اسی کی دین ہے جو ہم لوگ ہیں جب تک اسے بھارتی جنتہ پارٹی اور نشاد پارٹی کی ایک ہی لکشہ کی انتیم بیکتی کی جیور میں اُدھے ہو نیرول سبل ہو جائے اسے بھی آس سچھا روزگار میں حصے داری ملیا ہے وہ بھی مانوی گونڈ کیا بھگوان کے درسکونڈ سے ایک ہو جائے تو اسی لئے اصلی بھگوان تو ہمارے لوگ گریب ہیں لوگ ہیں من تو پرپولیت ہوا ہوگا جب پوجا کی گئی ہے تو ہم تو ہمیسا آستے رہتے ہیں جی دن ہم لوگ کو نشاد راج کے قلعے پر گیا تھا اور جی دن بھارتی سنسکرٹ کے بارے میں پتا چلا بھگوان رام اور نشاد راج کے گلے لگے ہوئے اس کہانی اور اتحاس کو پتا چلا کہ میرا ایک گورو سالی اتحاس رہا ہے ابھی رامڑ راج ختم کرنے میں ہمارے پورکوں کا ایک بہت بڑا یگدان رہا ہے اور ہمارے سماج کے لوگوں کو انگریجو اور مغلوں کو اس دیش سے بھگانے میں بڑا یگدان رہا تو اس سب آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ رہ کر یہ رامڑ رو جی سرکار ہیں جو انہیں ہٹانے میں ہم لوگ ایک سہجوگی کے روپ میں آسر ملا تو ہم لوگ تو ہم ایسا پرپل لیت رہتے ہیں ایک آخری سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر اور وائرل ہوئی آپ کی جس میں ایک آدمی بورا لگا رہا ہے پیر کے نیچے آپ وہاں پہ جا رہا ہیں وہ فوٹو وائرل ہوئی وپکش بھی کافی حملہ کہ یہ سرکار کے منتری ہیں اور یہ جب چل رہے ہیں تو کیچڑ سے نہیں گزر رہے بلکہ اس پہ بورا لگایا جا رہا باقاعدہ ان کے پیر کے نیچے اس ان کو یہ بھی جاننا چاہے کہ وہ ایک دن جہاں میں گیا تھا وہ ایک اتحاسی چاہے ہے وہ ایک منصوری جھیل ہے میرے بیواغ کا اور وہ جو بیکٹی مسپالک ہے وہ ایک انجینئر تھا امریکہ جاپان سٹجرلین فرانس کئی دیسوں میں اچھی نوکری کرتا تھا اور میرے چھتر میں آکھے مسپالک ہے وہ یہ وارڈیڈ ہے اس کے لئے میں گیا تھا اور اسے دیکھنا تھا اسے دنباد دینا تھا اچانک برچات ہو گئی اور اس سڑک پر کالی مٹی جو پکھرے کھدائی کے ادھا ڈال دیا تھا سڑک پر سے گاڑی نیچے سڑک کے چلی گئی تھی گر گئی تھی تو اس بورے کو اس لئے لگایا تھا کہ ہم ایک تو میں اسوست رہتا ہوں ہماری اٹھاؤن سال کی تو فیسل کے ہم لوگ گرنے جائیں تو ہم لوگ کیچڑا پانی سے ڈرنے والے نہیں ہیں جانیک بات پھر پانی میں گیا ہم لوگ نے تو اس کے لئے اب چونکہ جو کیمرامین تھا اسے اچھی چیز بھی دکھانی چاہیے تھی کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہیں مسپالک کے چھتر میں گاڑی نیچے چلی گئی تھی تو منتری جی بھی نیچے چلے جاتے ہیں تو نیچے نہ جائیں اس لئے ان لوگوں نے ہمارے ساہتہ کے لئے بروب جائے تھا اسے انتھا نہیں لینا چاہیے کسی کو سنجر نشاد صاحب اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ منتری ہیں بھارت سمچار کو وقت دیا انہوں نے اور تمام باتیں کہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی دکھائی جانی چاہیے اور وپخش کا کام پروپگنڈا کرنا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ اسی لئے تمام تصویریں اور ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں کیمرامین گریش کے ساتھ سیما ابنقوی بھارت سمچار لکھنہو